عام انتخابات کے قریب آتے ہی سیاسی گہمہ گہمی اروج پر ہے خانے وال کے حلقہ پی پی دو سو گیارہ میں شبیس امیدوار مدے مقابل ہیں حلقے میں کس کا پلرہ بھاری ہے مزید جانے کے نمائندہ بول نیوز ادنان سعید سے جو اس وقت مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا سلیم کے ساتھ موجود ہیں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں خانے وال کے حلقہ پی پی دو سو گیارہ میں یہاں پر ازاد امیدواروں سمیت جو ہے وہ چھبیس امیدوار پارٹی کے ٹکٹ فرز امیدوار جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ یہاں پر جو ہے ٹوٹل ووڈ جو ہے دو لاکھ بتی ہزار بانوے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہے رانا محمد سلیم ہیں وہ اس حلقہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور صاحب کا ایم پی اے بھی ہیں مزید ان سے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اس علاقے میں کامیاب ہونے کے بعد اس علاقے کے محرومیوں کو کیسے دور کریں گے جی ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے رکھے فضل و کرم سے مجھے کامیابی ملی میری پارٹی کو کامیابی ملی میرے قائد میانواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے جو میرے الکے کے مسائل ہیں محرومی ہیں مجھے ان کی ہر مسائل کے ہر محرومی کا بہ خوبی علم ہے میں ہر جگہ کمپین میں جا رہا ہوں میں وہاں کے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہیں ان کے مطالبے بھی ہیں انہوں مسائل کی اگاہی بھی کرتے ہیں اس میں میرا ساٹھ فیصد میری کونسی جنزی کا حصہ وہ مونسپل کمیٹی ہے یہاں پہ میرے تاجر برادری اکثریت میں ملازم پیشہ لوگ ہیں طالب علم ہیں مزدور ہیں اور میرا وقایہ چالی فیصد سے منسلک ہے دیاد کا وہاں پہ مسائل ہیں بجلی کے مسائل بھی ہیں اور کسانوں کو خاد کے مسائل ہیں بیج کے مسائل ہیں ان کے آپاشی کے لیے پانی کے مسائل ہیں ان کے اگری کلچر ٹویل کے لیے بجلی کے بل کے مسائل ہیں ہمیں مجھے ہر مسائل کی بلکل بخوبی اگائی ہے اور خانے وال مونسپل کمیٹی میں میرے شہر میں جو ہے سب سے بڑا مسئلہ سیورج کا ہے پھر ان کی جو ہماری سڑکے ہیں کے لیے کچھ ہم نے تقریباً بیس فیصد کام مکمل بھی کر دیا تھا انشاءاللہ باری اکثریت سے ہم کامیاب ہوں گے اور کامیاب ہونے کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اپنے ہوس میں اس حلقے کی ترجمانی کریں گے اور اپنے حلقے کا جو حل حق ہے وہ ایوان سے لے کر یہاں لوگوں کی دلیز تک پوچھائیں گے ٹھیک ہے ادنان سعید بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے